جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رائل فیبریکہ کچھری روڈ منڈی باہدین کی جانب سے میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اس کا عنوان ہے کہ ماب کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی آؤٹو میئرمنٹ کے حوالے سے آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں تو یہ ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز کسٹمر ہیں سیئے سکلین عباد شاہ صاحب پرپٹی کا ان کا کام ہے تو انہوں نے آج ہم سے کچھ چاندیک جو کپڑے ہیں وہ خریدے ہیں اور ان کا جو تھوڑا سا ماب ہے جسم ان کا تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو یہ تھوڑی سی چینجنگ چاہ رہے تھے اپنے ماب کے اندر تو آج ہم آپ کو ماب لینا بھی بتائیں گے اور ان کے ساتھ ان کی سوٹ کی جو ہے وہ اڈجیسمنٹ وہ بھی چینج کریں گے آپ ماب بھی سکھیں اور آپ کو اڈجیسمنٹ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ایک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ریکویسٹ ہے میری کہ آپ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے جو نوٹیفکیشن ہے وہ ملتے رہے ہیں اچھا ابھی شروع کرتے ہیں ہم تیرے سے ٹھیک ہے جی تو تیرہ لینے سے پہلے ایک اور بات دیان میں رکھیں خاص طور پر جو ٹیلر کے ذراعات ہیں جو تو بندہ سمارٹ ہوتا ہے جو پتلا ہوتا ہے سمارٹ بندہ اس کا تو تیرے کا اتنا ایشو نہیں ہوتا اگر اسے اوپر بھی اٹھا کے رکھا جائے شولڈرز کے اوپر بھی رکھا جائے تو کیونکہ بیٹ جو ہے وہ باری نہیں ہوتی تو سوٹ پہنے میں انہیں پھر بھی اسانی ہوتی ہے جو بندہ باری ہوتی ہیں جن کے جسم باری ہیں میری طرح ہوگے شاہ صاحب کی طرح ہوگے تو انہیں تھوڑے سی دکت آ سکتی ہے اگر تیرہ اوپر اٹھا کے رکھیں گے تو ان کی بیک ہو سکتا ہے وہ تھوڑی سی انہیں ٹائٹ فریل ہو تو اس لیے تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیک بیک سے جو ہے وہ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جو تیرہ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن رکھیں تاکہ جو ہے نا اس حساب سے پھر بیک میں اور آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو ویسے جو اصول ہے ماب کا میئرمنٹ کا وہ یہی اصول ہے کہ جو ہڈی ٹو ہڈی جوڑ ہے وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ تیرے کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی جو ان کا ہڈی ٹو ہڈی جوڑ ہے جو پہلے ہم سے انہوں نے سوٹ کلوایا تھا تو اس حساب سے ابھی ان کا جو تیرہ ہے اصول یہی ہے کہ ہڈی ٹو ہڈی جو ہے نا وہ جوڑ کے حساب سے تیرہ ہوتا ہے پہلے یہ تیرہ نوٹ کریں گے ہم ٹھیک ہے جی پھر آپ نے جس جگہ کے اوپر آپ نے تیرے کے لیے آپ نے ماب لے لیا ہے جس جگہ کا اس جگہ پہ آپ نے ایسے نشان راکھ لینا ہے تاکہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ بازو کو بیقبر کیا جا سکے ٹھیک ہے جی اب یہ جگہ جو ہے ان کی یہ ان کی تیرے کی جو ہڈی کا جوڑ ہے وہاں سے لے کے یہ بازو بلکل سیدھا کر لیں بلکل جو یہ جگہ آ رہی ہے جہاں پہ بازو بلکل آپ گرا ہوئے اور بلکل پرفیکٹ ہے اور کلیر ہے تو اس جگہ تک اب بازو کا جو ہے نا وہ سائز لے لیں گے تاکہ جو ہے نا وہ بہت ہی ایزی لی ان کو بازو آیا ہوئے کوئی ان کو دکت نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں کوئی بال نہیں پاڑ رہا کوئی ایکس پرانی ہے تو یہ ہو گیا ان کا جو ہی بازو کا ماب ٹھیک ہے تیرہ بھی آ گیا اور بازو بھی آ گیا اب ہم جو ہے وہ کمیز کی لمبائی کرنے کے لیے سیار ہے اچھا کمیز کی لمبائی کرنے کے لیے یہ ہے سب سے پہلے ضروری ہے جہاں سے بین اور کالر جہاں سے اس کا جوڑ شروع ہوتا ہے نا جی یہ بہترین طریقہ ہے اے ماب لینے کا کہ اس جوڑ سے کالر چاہے بین جو بھی ہو اس جوڑ سے آپ نے نیچے کی طرف آنا ہے کمیز جو لے کے درمیان سے سینٹر سے تو اچھا کمیز کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ ایدا چوائس بھی ہوتی ہے کہ کسٹمر کی چوائس کے مطابق بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ لوگ چھوٹی کمیز پہنتے ہیں کچھ لوگ لمبی کمیز پہنتے ہیں تو یہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جو لمبائی ہے یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی تبدیلی چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ نے لمبائی پہنی ہوئی ہے یہ آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ لمبائی ٹھیک ہے اس لمبائی کو اتنا ہی گانے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فورٹی تھری بن رہی ہے یہ لمبائی آپ نے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جانا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ لکھیں گے نہیں تو آپ بھول بھی سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سائب لیا ہے تو اس میں پھر اور یہ ہے کہ گھڑ بڑھ ہو جائے گی اچھا یہ آپ آگی بازو نیچے جانے میں بلکل بلکل ایسے آپ نے ریلیکس رہنا ہے اب یہ اما ان کی جو ہے نا وہ چھاتی اس کا سائز کرنے لگے ہیں چھاتی کا سائز کرنے کا ایک سہول ہے کہ ایک انگلی جو ہے یا دو انگلیاں جو ہیں وہ جو آپ نے سائز نوٹ کرنا ہے اس کے جو آپ کا انچی ٹیپ ہے اس کے اندر آپ نے رکھنی ہے تاکہ اگر آپ اندر نہیں رکھیں گے تو وہ پھر بہت زیادہ ٹائٹ فیل ہو ہونا شروع ہو جائے گی باڈی تو اس حساب سے جو ان کا ایک انگلی اندر رکھ کے جو دیکھ ہے جو کلیے کے تحت جو ہے وہ فورٹی ایٹ ان کی جو چھاتی ہے وہ بن رہی ہے یہ ہو گیا چھاتی کا سائز اب ہم سائز لیں گے کمر کا پیٹ کا ٹھیک ہے جی اور پیٹ اور کمر کا سائز ویسے بسکلی جو ہے وہ پاکٹ جو ہوتی ہیں سائٹ پاکٹ جو ہوتی ہیں ان کے درمیان سے سینٹر سے ناف کے ایریے میں ہوتا ہے تو جو ناف کا ایریہ ہے اس حساب سے جو ہے ان کی یہ باڈی وائز یہ ان کا سائز بن رہا ہے کمر کا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا ان کے کمر کا سائز یہ بھی عامل اس لیتے ہیں اب ہم نوٹ کریں گے ان کا دلاغ دلے کا ماب لینے کا بھی وہی طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ سہول ہے کہ آپ نے ایک انگلی جو ہے وہ اندر رکھنی ہے کیوں اگر بین لگائیں گے کالر میں تو اتنا ایشو نہیں ہوتا کیونکہ لوگ کالر جو ہے وہ باندھ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اگر ہم اس کو بین لگائیں گے اگر اس میں یہ انگلی نہیں رکھیں گے ساتھ چپکا دیں گے تو پھر یہ اگر جب یہ بین پہنیں گے تو ان کا جو دلہ جو وہ بین جو ہے وہ باندھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہیں تنگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے جو فنگر آس کے دیکھ ہے تو ان کا جو سائز نہیں کر رہا ہے وہ ہے کالر کا سائز پارا ٹھیک ہے جی کیونکہ کالر ہی پہنتی ہیں تو ابھی ان کو جو ہے یہ کالر کا سائز ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں جی شلوار کے ماب کے اوپر کچھ لوگ جو ہے وہ شلوار بہت ڈاؤن پہنتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ شلوار اوپر پہنتے ہیں ناف کے اوپر کچھ زیرے ناف پہنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ایک چوائز ہوتی ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے کسٹمر سے کہ آپ جو شلوار پہن رہے ہیں وہ زیرے ناف پہنتے ہیں کہاں پہ پہنتے ہیں آپ ایک بار پوچھ لیں تاکہ انہیں آسانی ہو جائے آپ کو بھی آسانی ہو جائے انہوں نے بھی سانی دے تاکہ بعد میں تسٹرزمنس نہ ہوکے یہ نہ ہوکے شلوار بڑی ہوگی ہے یا یہ نہ ہوکے شلوار چھوٹی ہوگی ہے تو شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو شلوار پہنی ہی نہیں ہے اسی جگہ پہ آگیا ہے یہ آپ کو ٹھیک ہے بھی لمبائی؟ لمبائی بھی خوب ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اچھا شلوار معاپنے کا طریقہ شلوار معاپنے کے دو طریقے ہوتی ہیں جہاں پہ بندہ پہنتے ہیں جہاں پہ بند ہی جاتی ہے وہاں سے لے کے آپ ایسے فرنٹ فرنٹ سائیڈ پہ بھی آ سکتی ہیں پاؤں کے تب بھی پوری آئے گی اور اگر فرنٹ سائیڈ پہ نہیں آ سکتے سائیڈ سے آپ نے معاپنی ہے تو پھر آپ نے جو ہے یہ جہاں سے گھٹنا ہے یہ جو گھٹنا ہے اس سے ایک انچ نیچے یا ڈرڈ انچ نیچے رکھیں تب بھی انشاءاللہ پوری آگی جہاں سے یہ دیکھیں نا یہ جو پاؤں شروع رہے ہیں یہ بلکل پاؤں تک ہم نے معاپی ہے تو یہ انشاءاللہ پوری اگزیکٹنگ ہوگی یہ بھی عملی کے لیتے ہیں پھر آجاتے ہیں پانچے مری اب آپ کو پوچھیں گے شایر آپ کیسے پانچے پینا پینا پسان کرتے ہیں السٹینڈٹ سائز نیچے کے لیے مختلف علاقوں پر کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہے ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ مطلب ستارہ ٹھیک ہے یہ چار ہے سٹینڈرڈ سائز کچھ لوگ کچھ علاقوں میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں کچھ کہیں پہ نو بھی چلتا ہے دس بھی چلتا ہے تو وہ اس علاقے کے ساتھ سے پھر آپ چینجن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دی مارے ادر منڈی بہتدین میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ستارہ چلتا ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں یعنی نو اٹھارہ ایک اور چیز بہت لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کی کمیزیں ہیں جو ان کے فرنٹ ہیں ان میں کافی زیادہ سلوٹیں ہوتی ہیں بہت زیادہ کھلے ہوتی ہیں جیسے ہی سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں تو وہ بہت دائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ فرنٹ نہیں نوٹ کرتے جس کی وجہ سے جو کٹ رہا ہے یا جس نے سوٹ کٹ رہا ہے تو وہ فرنٹ اکثر زیادہ ڈال دیتے ہیں کم ڈال دیتے ہیں کم ڈال دیں گے تو تنگی ہوگی اگر زیادہ ڈال دیں گے تو بال آئیں گے تو کوشش کیا کریں کہ فرنٹ بھی جو ہے نا اگر ساتھ مپا ہو تو پھر اس سے جو نیز کی جو فرنٹ ہے وہ ذرا صاف آئے گا بندے کو سوٹ پینا وہ مزید اچھا لگے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھ لیے طریقہ فرنٹ کیسے ماتے ہیں یہ آپ نے جو یہ ایک بازو کیا یہ جو فرنٹ سامنے والی سائٹ ہے وہ ایک ادھر سے جوٹ جہاں سے بازو شروع ہو رہا ہے ادھر سے اور دوسرا دوسری سائٹ سے یہ آپ رکھیں گے تو یہ ان کا فرنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ ان کا جو فرنٹ ہے یہ ان کا فرنٹ جو ہے یہ آ رہا ہے تقریبا پونے ستارہ ٹھیک ہے جی تو یہ بھی عملیت لیتے ہیں جی اگر تھوڑا سا بڑھانا بھی ہو اگر کوئی بندہ کہ مجھے یہ تھوڑا سا تنگی فیل ہوتی ہے یا مجھے نہیں مجھے لوزنگ چاہیے تو پھر اس میں اتنا نہیں مسئلہ آتا پھر تھوڑا سا اگر اضافہ بھی کر لیں آدھی انچ کا انچ کا تو چلے گا نو پرابلم تو یہ اب ہم نے ان کا جو ہے نا وہ ستارہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ تیرہ بیس ہے تو تین انچ اندر کافی ہے اندر تین انچ اگر ہم آ جائیں گے تو کافی صفائی ہو جائے گی جو فرنٹ کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج اپنی ہے سائز جو پر اگر جو یہ کمیز انہوں نے پہنی نہیں ہے یہ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پوچھ لینا ہے کہ اگر کمیز آپ نے پہنی نہیں ہے یہ آپ کو تانگ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تانگ ہے تو پھر اس میں اضافہ کر دیں اگر اگر کھلی ہے تو پھر اس میں کمی کر دیں تو اس کا بہترین طریقہ ہے اسے بازو کھولیں ایسے آپ نے بازو کھلوالے نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جہاں سے یہ کندہ ختم ہو رہا ہے وہ اس کے جوڑ سے لے کے تو ادھر سے جہاں سے کندہ شروع ہو رہا ہے یہ اوپر والا اسے کا ماپ ہے ٹھیک ہے جی تو اوپر والے اسے کہ ماپ کے اوپر ان کی ساڑھے چھبیس جو ہے نا وہ آ رہی ہے تو یہ آگے مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے تھوڑا سا تانگ گیا تو ہم انشاءاللہ اس میں پھر آ جانے جو کمر کا سائز ٹھیک ہے جی پھر کمر کے سائز سے بھی آپ نے ایسے کرنا ہے جو یہ پاکٹ ہے جو سائیڈ پاکٹ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور بلکہ سیدھا انچی ٹیپ رکھ کے سائیڈ والے آنا ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی دوسری سائیڈ پہ تو پھر دوسری سائیڈ سے ماپ نے انشاءاللہ تو وہ جو ہے آپ کا جو کمیز کا جو ہے وہ نکل آئے گا اگر آپ نے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے کھلا ہو جائے یا کنگ ہو جائے آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑھائیں گے تھوڑا سا تنگ ہو رہا ہے آ دی انچہ اگر کھو دیں تو ٹھیک ہے اوپر سے کیا کہا ہے اوپر سے اچھلی اس جگہ سے ٹھیک ہے آ دی انچہ ہم نے سائیڈ گھولی ہے جی تو پھر کسی طرح یہ آپ نے گیرہ بھی ماپ لینا ہے گیرہ بلکل نیچے سے نہیں ماپنا یہ تقریبا جو کمیز کا جو فرنٹ پھلہ ہے اس کے جو ہے نا آپ سینٹر میں جا کے یہ بلکل سیدھا رہ کے تو آپ نے جو ہے نا اس کی پمائش لینا ہے ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے یہ بلکل ٹھیک ہے کوئی سلوٹ نہیں ہے کوئی بل شل نہیں پڑے ہوئے تو بس یہ سائیڈ ٹھیک ہے میرے خیال میں ابھی گھیرے کے مطلق بھی پوچھتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے گھیرہ پہنا ہوئے آپ لوزنگ میں پہنتے ہیں یا ٹائٹ شلوار پہنتے ہیں کس ٹائپ کا گھیرہ آپ لوزنگ میں پہنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کا جو گھیرہ ہے وہ تھوڑا سا لوزنگ میں رکھیں گے اور آسن کا بھی ان سے پوچھیں گے جو شلوار کا آسن ہے وہ کھلا رکھیں گے یا تھوڑا ٹائٹ کھلا رکھیں گے اگر جس کی چویس ہے کھلا رکھنے کی تو پھر پوچھ لیں اگر کسی نے شلوار ٹائٹ پہنی ہے تا بھی پوچھ لیں یہ ہم اب جو ہے وہ کھلا پہنے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جو کمیز ہے گول کی رمے پہنیں گے سیمپل ڈبل کاف تو نہیں کھل جائیں گے سامنے پاکڑ کے بھائیں گے سائٹوں پہ این یا دو ٹھیک ہو گئے شلوار شروع 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 آپ ہم سے کپڑے سوار ہیں تو کیسا آپ سے سلائی کپڑے سوار ہیں؟ اسلام علیکم جی میں انشاءاللہ یہ رائل فیبریکہ کا ریگولر کسٹمر ہوں اور یہاں سے ہی میں سیزن وائی کپڑے جو ہے وہ لیتا میں پرچیز بھی کرتا ہوں اور سلائی بھی کرواتا ہوں تو ماشاءاللہ کوالٹی پہ کوئی کپڑوں مائز نہیں ہے بہت ہی اچھے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اور سلائی بھی ماشاءاللہ ان کی بہت ہی عالی اور عمر میری آپ سب دیکھنے والا سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو رائل فیبریکہ ضرور ویزٹ کریں اور یہاں سے آ کے پرچیزن کریں انشاءاللہ آپ کو بزائیں یہ بہت بہت شکریہ جی آپ تمام دیکھنے والوں کا اور آپ کی محبت کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو باچ کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و فرم بکے تو تب تب کے لیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ